اسلام علیکم دوستو منام بلال و آج کی ویڈیو میں بات کروں گا یہ فروری کے منت میں مجھے 20-25 میسجز لوگوں کے ریسیب ہوں ہیں نا ڈیفرنٹ نمبر سے مجھے ریسیب ہوں ہیں اور یہ ٹیکس میسجز صرف ان لوگوں کے جنہوں نے آپریٹ کروایا ہے اور انہوں نے ورے کوئی سیل دوبارہ سے تو میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ پچتار ہیں جن کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ لوگوں نے سرجری نہیں کروانی اور میں شاید آپ کے ساتھ ایک لڑکی کی کنورسیشن شیئر کروں گا جس لڑکے نے میرے ساتھ جھگڑا کیا تھا اس بات پہ کہ تم لوگوں کو بے وکو پنا رہے ہیں اور پھر اس نے جا کے آپریٹ کروایا ہے خصے میں آ کے اور ابھی اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو سٹل ویڈیو سیلے صحیح ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ آپریشن کروانا صحیح ہوتا ہے انہوں نے کروا لیا چلیں سمجھ تو آتی ہے ان کی کیوں نے آئیڈیا نہیں تھا کہ آپریٹ سے یہ کملیٹلی کیور کبھی بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس لڑکی نے خود کہا ہے کہ آپ میری کنورسیشن یوٹیوب پہ دے سکتے ہو ٹھیک ہے میرے کہے بغیر وہ کنورسیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوسری بات آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہ رہوں کہ آپریٹ سے ویڈیو سیل کبھی بھی کیور نہیں ہوتی اور جن لوگوں کی کیور ہوئی ہے تو ان کا پروسیجر کیا تھا انہوں نے ٹریٹمنٹ کس طرح کیے ڈاکٹر نے کیسے ٹریٹ کیے پھر اس کے بعد انہوں نے کیئر کیسے کیے کون سے گریٹ کی ویڈیو سیل تھی یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں تو کبھی بھی آپ اپنی لائف کو رسک میں نہ ڈالنا یہ ایسی چیزیں اب میں نے ہرنیا کا آپریشن کروایا تھا ٹھیک ہے میں رہا پاس کوئی رستہ نہیں تھا اگر میں رہا پاس کوئی آپشن ہوتا تب آپ آپ اپریٹ کی طرف جاتے ہو تو جب آپ کو پتا ہے کہ یہ بغیر اپریٹ کے کیور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پروبلم نہیں کریٹ کرتی آپ لوگ نارمل لائف گزار سکتے ہو آپ اس چیز سے تنگ نہیں ہوتے آپ کی میریڈ لائف میں کوئی یہ ایسے ایشو نہیں لے کیا تھی جس سے آپ پریشان ہو تو پھر اپریٹ کروانے کی مجھے وجہ نہیں سمجھاتی کہ کیا وجہ ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں وہ اس نے ویڈیو سیل ایمولیزیشن کروائی تھی اور تقریباً دو کی تین لاکھ روپیہ اس کے لگ گئے تھے یہ صرف اپریٹ پہ اور اس کے بعد بھی سٹل ویڈیو سیل اسے تھی اور وینز بھی ویسی اسے نظر آتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی ایکسپینسیو ٹریٹمنٹ آپ کرواتے ہو اور سٹل سیم وہی ریزلٹ ہوتے ہیں جو پہلے سے تھے تو صرف پیسہ لگانا ہے باقی یہ ہے کہ جن لوگوں کو گھر کی طرف سے مسئلہ ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر والی کہہ رہے ہیں کہ اپریٹ کرواؤ کب تک یہ سے چلتا رہے گا کب تک تم ڈائیٹ فالو کروگے تو ان لوگوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ گھر والوں سے کہو ٹھیک ہے میں آپ کی کہنے پہ اپریٹ کرواتا ہوں یہ پہلے تو انہیں کنونس کرو اگر ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ آپ تا کہا کہ آپ گھر والوں کو کس حد تک کنونس کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر نہیں کر سکتے تو پھر انہیں بولو کہ ٹھیک ہے میں اپریٹ کرواتا ہوں پر اس سب کی ریسپونسبل پھر آپ ہوں گے ٹھیک ہے کل کو اگر اللہ نہ کرے گے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو پھر یہ آپ کے ذمہ ہے میں پھر اس چیز کو نہیں دیکھ رہا تو پھر گھر والوں کے اوپر چھوڑ کے آپ اپریٹ کرواؤ کیونکہ کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو پھر آپ نیچرل ڈائیٹ کی طرف آتے ہوئے کچھ بھی ایسے کرتے ہو تو گھر والوں کے پاس کوئی لوجک نہیں ہوگی کوئی بات کرنے کی کہ تم نے ہمارے کہنے پر اوپریٹ کروایا ہے پر اس سے ویرے کسیل ٹھیک نہیں ہوئی تو تم اپنے طریقے سے ایسے کراؤ پر یہ سب چیزیں بندہ مطلب ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے اوپریٹ کا سوچ ہے اور آپ جا کے اوپریٹ کرواؤ لگے تو یہ ایک بہت مشکل ہے ڈیسیزن لینا تو میں ابھی بیٹھا ہوا تھا مجھے اچانک خیال آئے میں نے کہے یہ ویڈیو بنانا ضروری ہے تو آپ لوگ ایسے کرو جو جو لوگ کیا اور نہیں ہو رہے وہ مجھ سے کونٹیکٹ کرو اور کونٹیکٹ میں جب بھی آپ میسج کرتے ہو ویڈس اپ پہ تو آپ سمپل میسج لکھا کرو ٹھیک ہے میسجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ میں ریڈ نہیں کر پاتا آپ لوگ صرف اتنے لکھو کہ اتنا ٹائم ہوگے ہمیں ڈائیٹ فالو کرتے ہوئے اور ہمیں ریزلٹ نہیں ملے یا جو بھی آپ کی کنفیوزن ہے یا جو بھی آپ کو پرابلم ہے ٹھیک ہے آپ کو ریزلٹ ملے نہیں ملے جو بھی آپ کوسٹن کرنا چاہتے ہو تو بس صرف ایک کوسٹن کرو سپیسیفک ٹھیک ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ پرابلم کا پوچھو باقی کوسٹن تو آپ کرتے رہتے ہو ٹھیک ہے اور وہ کافی ویڈیوز میں نے بنائی بھی ہوئے ہیں تو وہ آنسر آپ کو وہاں سے مل جائیں گے اور باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے ویڈیو دیکھنے پر بھی آپ کا دل تسلی نہیں ہو رہا تو پھر وہ آپ کوسٹن کرو مجھے بتاؤ کتنے ٹائم سے آپ ڈائیٹ فالو کر رہے ہو کتنے ریزلٹ ملے ابھی آپ کی تھنکنگ کیا ہے آپ آگے کا کیا سوچ رہے ہو آپ نے آگے کا کیا آپ لین بنایا ہوئے تو ساری چیزیں مہر ساتھ شیئر کرو پھر اس حساب سے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کیا کیا آپ نے کیا کرنا ہے تو اگر اس طرح ہی لے کے چلتے رہے چیزوں کو تو پھر آپ لوگوں کے لئے مشکل بہت ہو جائے گی اور زیادہ سوچو مت جتنا ہو سکتا ہے وہی فالو کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ